موسیقی 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 سوبت بنانے کی ایڈیا جو جو چیزوں کی ضرورت ہے میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی آئل گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں لسن ادر کا پیسٹ ایڈ کریں گے 4 دیول سپون اب ہم لسن ادر کے پیسٹ کو دو میڈ بون لیں گے تاکہ اس کا کچھاپن ختم ہو جائے اور لسن ادر کا کچھاپن ختم ہو چکا ہے اب ہم اس میں پیاس ایڈ کریں گے چوب کیا ہوا دو ہم نے میڈیم سائز کے پیاس دیا پیاس کا دو ہم نے چوب کر دیا پیاس کو اب ہم تھوڑا سن ایڈ کر لیں گے پیاس ہلکہ سن ایڈ کریں گے اب ہم اس میں سابن مسالے ایڈ کریں گے سابن مسالوں میں جو ہم نے لیا ہے بڑی الہچی کالی ملش ہے لاغ خوشکالو بخارہ بادیانہ پھول ڈالچینی یہ سب سابن مسالے ایڈ کر دیں گے اس کے ساتھ ہم ٹوماتر بھی ایڈ کریں گے ایک ہم نے میڈیم سائز کا ٹوماتر لیا بھی بری کار دیا اب ہم ان سب چیزوں کو دو منٹ بھول لے پر سب چیزیں ڈال کے ہم نے دو منٹ بھول لیا ہے اب ہم اس میں چکن ایڈ کریں گے چکن ہم نے ایک کلو لیا ہے اور چکن کے ہم نے بڑے پیسز لیا ہے اچھے طرح سے مکس کریں گے اب ہم دو منٹ بھول لیں اب ہم دو منٹ بھول لیں چکن کو ہم نے دو منٹ اچھے سے بھول لیا ہے اب ہم اس میں پودرم سالے ایڈ کریں گے پودرم سالوں میں جو ہم نے لیا ہے ہاہ اللہ ڈی سپن ہلڈی ہاہاللہ ڈیسپن نمک کھردے سپن سرف مش超در کھردو کھٹا ہوا خشت دینیا کھردو کھٹا ہوا سپید زیرا اب ہم اس میں پودرم سالے ایڈ کر دیں گے دہی جو ایڈ کریں گے ساتھ ہی دہی ایڈ کریں گے دہی گھنے اٹھے لیا ہے دہی کو ہم نے تھوڑا سا گرائڈ کر لیا تھا پورٹرم سالے آپ اپنے صاحب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں سب چیزوں کو اچھی طرح سے بون لیے ہیں اب ہم اس میں پانی آئر کریں گے پانی ہم اس میں زیادہ ڈالیں گے اب ہم اس کو دس منٹ اور پکا لیں گے تاکہ چکن بھی اچھی طرح سے ٹینڈر ہو جائے اگر آپ لوگ دیس کو دیسی چکن میں بنا رہے ہو تو آدھا گھنٹہ لگے گا پکنے کو تو ماشدہ سے سردی آنے والی ہیں تو یہ ڈیش سردی میں بہت ہی اچھی لگتی ہے جب تک یہ تیار ہو رہا ہے اس کے ساتھ ہم سیلٹ تیار کر لیتے ہیں اور ریتہ تیار کر لیتے ہیں اور روٹیاں بنا لیتے ہیں ماشدہ سے روٹیاں مل رہی ہیں بہت بریگ اور پتری روٹیاں مل رہی ہیں ماشدہ سے روٹیاں پاک گئی ہیں اب ہم ریتہ تیار کر لیتے ہیں رہتے میں جو چیزیں ڈالیں گے چوب کیا ہوا ٹوماتر چوب کیا ہوا خیرہ چوب کیا ہوا پیاس یہ ہم ریتے میں ڈال دیں گے پوڈرم سالے ایڈ کریں گے نمک بلیک پیپر اور پیسا ہوا سپید زیرا سب چیزیں اچھی طرح سے مکس کر دیں گے ماشاللہ سے رہتا بھی تیار ہے اور سالڈ بھی تیار ہے چکن ماشاللہ سے اچھی طرح سے ٹینڈر ہو چکا ہے اب ہم اس میں پوڈرم سالے ایڈ کریں گے بلیک پیپر اور پیسا ہوا گرم سالہ 1-1 ٹیبل سپون اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب ہم دو منٹ اور ڈاکیاں پکا لیں گے کاری میرچو گرم سالہ ڈال کے ہم نے دو منٹ پکا لیا اب ہم اس کی بوٹیاں لیدا کر لیتے ہیں بوٹیاں ہم نے ساری نکال دی ہیں اب ہم شوربے کو اس ٹینڈر میں چھان لیں گے بسم اللہ ارمان نہیں شوربے کو ہم نے چھان لیا اب ہم روٹیاں کو توڑ کے اس برتر میں ڈال دیتے ہیں بسم اللہ ارمان رہی اس طرح بڑے بڑے پیس ڈال لیں گے اسی طرح سے ساری روٹیاں توڑ لیتے ہیں اب ہم روٹیاں پہ شوربہ ڈالتے ہیں اچھے طرح سے مکس کر لیں گے شوربہ ڈال کے اچھے طرح سے مکس کر لیا ہے ہم نے اب ہم آپ کو ڈیشر کر کے دہا آتے ہیں ٹھے پڑے 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 پھڑے پڑے 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 موسیقی موسیقی ماشیرا سáveis میری تیار ہے ساتھ پہ رہتا ہے یہ تھی ماری آج کی ویڈیو اگر آپ لوگو اپسان دے یک تو اسے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کمڈے میں ضرور پتائیے گا کی کیسی لگیوں और ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن کے بٹن ضرور دبائیے گا تاکہ ہماری آنے والی نیوڈک نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے ہمیں دعا میں درویہ رکھے گا ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی